کیا جمعہ کے روز ناہنا ضروری ہے مستحب ہے نئی ناہا تو دنا نہیں ہے لیکن فضائل بہتے ہیں ناہنا چاہیے کیا ناہتے وقت قبلے کی جانب چہرہ یا کمر کی جا سکتی ہے اگر ستر کھلا ہوا ہے تب تو بہتر یہ کہ قبلے کی طرف مو یا پیٹ نہ کریں ناہتے وقت اور استنجا خانے میں تو قبلے کی طرف مو یا پیٹ کرنا استنجا کرتے وقت یہ تو حرام ہے کیا عورت اپنے مخصوص ایام میں بھی نہ سکتی ہے انہانے میں کیا اگر ضرور ہوتے ہیں تھندک کے لئے گرمی ہو رہی ہے تو نہ سکتی ہے صفائی کے لئے نہ سکتی ہے عورت کے لئے غسل کرتے وقت کیا سر کے بال کھولنا ضروری ہے کھول کر دونا فرض نہیں ہے سخت گندی بھی ہے اتنی سخت نہ ہو کہ اس کی جڑیں بھی تر نہ ہو اگر ایسی سخت بندی بھی ہے چھوٹی کہ اس کو کھول کر پانی نہیں بائیں گے تو جڑیں تر نہیں تو تو کھولنا ضروری ہو جائے گا ورنا ضروری نہیں ہے ہاتھ میں نیل پولش لگی ہو کیا غسل ہو جائے گا ناخنوں میں نیل پولش اگر غسل سے پہلے لگائی ہوئی ہے اور اب غسل کیا تو غسل تو نہیں ہوگا کیونکہ اس کی تیج جم جاتی ہے ناخنوں پر کیا غسل بیٹھ کر کرنا چاہیے کھڑے ہو کر بیٹھ کر سنت ہے وہ ستر بھی چھپا ہوا کیا غسل میں کھولی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا ضروری ہے ڈالا نہیں آتا ہے ناک میں پانی چڑھانا ہوتا ہے نرم ہڈی تک تو یہ غسل میں فرض ہے وضو میں سنت محقد آئے اور کھولی بھی پورے موں کے ہر کل پرزے میں پانی پہنچ جائے دانتوں کی کھڑکیوں میں سوراکوں میں گئے پوتے ہیں سب جگہ جبان کی کروٹوں جبان کے نیچے سب جگہ پانی پہنچا ہلک کی جڑ تک یہ غسل میں فرض ہے وضو میں سنت محقد آئے جب آپ کہتے ہیں غسل میں فرض ہے تو یہ عام غسل میں فرض ہے یا جب فرض غسل کیا جائے تو فرض ہے جب بھی غسل کریں تو ظاہر ہے کہ جب ایک سنت غسل کریں گے مصطحب غسل کریں گے تو اس کا بھی فرض اگر چھوٹ گیا تو غسل کا ثواب تو نہ ملانا اور فرض میں تو ہی فرض کہ غسل اترے گا نہیں اگر عمومی طور پر جیسے کہ غسل کرنا چاہتا ہے تو کیا تب بھی ناک میں پانی چڑھانا فرض ہو جائے گا اور ہر ہر مطلب کہ کل پھرزے تک کلی کرنا فرض ہو جائے گا تو غسل اسی وقت کہا جائے گا کہ جب اسی طریقے سے جو طریقہ بیان کیا گیا وہ اب فالی بدن میں پانی ڈال رہا ہے تو یہ پھر غسل نہیں ہے جبکہ تھنڈک کے لئے گرمی دور کرنے کے لئے تبریت کے لئے تھنڈک کے لئے تو یہ بھی جائز ہے مباہ ہے اچھی نہیں ہے تو تو ثواب ملے گا یا شاور کے ذریعے نہانے سے فرض غسل ہو جائے گا وہی کلیوں ناک میں پانی چڑھا لے جو چڑھانے کا پروپر طریقہ ہے باکہ سارے بدن پر جو آزا جو پارٹس غسلے میں دھونے فرض ہیں تو وہ اگر دھل گئے تو دو دو قطرے کمس کم بھیگ ہے جگہ سے تو غسلے تو فرض اتر جائے گا بعض جگہیں ایسی ہوتی ہے بدن میں کہ جن کی احتیاط نہ کی جائے تو اس سے پانی بھیتا نہیں ہے تو وہ انچہ نچہ ہو کر پانی بہانہ پڑے گا اس کے لئے میں مشورہ دوں گا کہ جو جو شاور میں ناتے ہیں کیونکہ آج کل جو بھی شاور باتروں میں لگ رہے ہیں وہ ایک چھت کے شاور لگتے ہیں اور بھی وہ فکش شاور ہوتے ہیں اگر اس کے ساتھ ساتھ اب ہینڈ شاور ضرور لازمی طور پر لگا دیں کیونکہ بعض جگہوں پر پانی ہاتھ ہینڈ شاور ہاتھ میں لے کر پانی پہنچانے میں آپ کے لئے زیادہ آسانی ہوگی صرف نیچے کھڑے لے کر پانی اوپر سے آئے خدشہ ہے کہ شاید جگہ پر پانی نہ بہے جہاں پر پانی بہانہ بھی ضروری ہے بدن کو ملنا بھی سونت ہے سونت ہے ہر جگہ کو ملنا ہے یا گسل کرتے ہوئے کان کے اندر پانی ڈالنا بھی ضروری ہے کان کی جو بھار کی ستائی ہے یہ دوری نہیں ہے اندر سراک میں پانی تو نقصان کرے گا ڈالیں گے تو باہر کی ستے پر پانی بھی جائے ہاں بھی جائے گسل میں یوں یوں کرتے ہیں تو پانی کا چانس دو ہے کہ بھی جائے بعض وقت یہ کہ میل جمعے ہوئے ہوتے ہیں یہ کان کی حضر میل اتنا سخت ہوتا ہے کہ شاید پانی نہ بھائے یہ میل کو انگلی سے صاف کیا جائے یہ اوپر کے ہی سطح میں ہوتا ہے یہ اس حصے میں یہ بھی تھوڑا تھوڑا فولڈ ہوتے ہیں یہاں بھی تھوڑا ہلا جولا کر میل کی تیہ جمعی بھی تو اس کو چھوڑانا یہ فرض ہے یہ ہے تو درست لیکن بعض وقت ایسی جگہ پر یہ میل وغیرہ جم جاتا ہے اس کا پتا نہیں چلتا اس طرح کی مطلب کوئی چیز ریج ہے اس کے احتیاج میں حرج ہو جس کے دیان رکھنے میں حرج ہو تو اس میں معافی ہوتی ہے لیکن یہ کہ جب پتا چل گیا کہ یہ رہ گیا ہے جیسے مکھی مچھر کی میٹ ہے یہ اس طرح کی باریک چیز رہ جائے وہ بہارشید میں بھی لکھا ہے تو اس کو مطلب ہے کہ رہ گیا تو نماز پلڑی تو ہو گئی لیکن جب پتا چلیا تو اب اس کو چھوڑا کر اس پر پانی بہانہ ہوگا کیا تین بار جسم پر پانی بہانہ فرض ہے ایک بار سے فرض ادا ہو جائے گا تین بار سنت ہے اچھا اب یہ شاور کے نائنگ دے تین بار کا تو حساب نہیں رہے گا وہ کندے اور یہ ترتیبے یہ بھی نہیں رہے گی اس میں یہ کہہر طرف سے پانی وہ سوپر سے جیسے آ رہا ہے اس میں پہلے سیدھا کندہ پھر بایا کندہ الٹا کندہ اس کی اب وہ ضروری نہیں ہے تو پانی بہ رہا ہے تو اتنی دیر بہتے پانی یہ بہتہ پانی میں آئے گا اتنی دیر بہتے پانی میں یہ رہے جتنی دیر میں تین بار دھل جاتا ہے تو یہ سنت ادا ہو جائے گی غیر ضروری بال کٹنے سے کیا گھسل واجب ہو جاتا ہے اس سے گھسل فرض نہیں ہوتا نہانے کے بعد کیا نماز کے لئے وضو کرنا ضروری ہے نہ لیا اور صحیح معنوں میں گھسل کر لیا جس میں وضو شامل ہے اب وضو ہو چکا ہے تو پھر اب دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں کپڑے بدلنے سے یا کسی کا ننگا ستر دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا پارش میں نہانے سے کیا گھسل وضو گھسل ہو جائے گا جہاں اگر کلیاں ناک میں پانی چڑھا لی اور پورے بدل پر جس طرح پانی بہنا چاہیے وہ بہ گیا کم از کم دودو قطرے ہی بہ گئے تو غسل کا فرض تو اتر جائے گا ہر جگہ وہی احتیاط کے ساتھ پانی بہنا چاہیے بارش کا بھی اور وضو کے لئے بھی اگر آز ہے وضو پر پانی بہ جاتا ہے ناک میں پانی چڑھا لے کلیاں کر لے خیر اگر کسی نے ناک میں پانی نہیں چڑھایا کلیاں نہیں کی وضو تو ہو جاتا ہے لیکن سنت موقعہ ہے یہ کلیاں ناک میں پانی چڑھا لہا